اسلام علیکم ویلکم ٹو می اینڈ می ہوم گرڈن ویلا کیسے ہم سب امید سارے خیفیت سے ہوں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت سارے گیندے کے پھول کلے ہوئے ہیں یہ مختلف کلر میں ہیں پہلے شیڈ والے بھی تھے لیکن اب وہ یہ گرمیوں میں میں نے لگائے تھے لیکن ابھی سردیوں میں دوبارہ یہ پھول دے رہے ہیں لیکن وہ شیڈ ان میں سے غائب ہو گیا ہے تو میں نے آج یہ اس لیے توڑ رہی ہوں یہ دیکھیں میں ان کو کاٹ رہی ہوں اس لیے کہ مجھے نہ ان سے گجرے بنانے ہیں آج ہم نے شام میں ایک میندی کے فنکشن میں جانا ہے تو اس کے لیے ہم گجرے بنائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ یلو کلر کے فلاورز ہیں اور میں نہ ان کو کینچی سے کاٹ رہی ہوں اتنے سے بس کاٹ ہوں گی جتنے مجھے گجروں کے لیے چاہیے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ یلو کلر کے فلاورز میں پہلے کاٹ رہی ہوں اس کے بعد اورنج کلر کے بھی کٹوں گی یہ دیکھیں یہ اورنج کلر کے ما شاءاللہ دونوں کلرز بہت ہی خوبصورت ہیں لیکن مجھے نا پرسنلی یہ اورنج کلر زیادہ خوبصورت لگتا ہے ان کا کلر بہت ہی بہت ہی ما شاءاللہ سے خوبصورت ہے یہ دیکھیں میں کٹ کٹ کے ڈال رہی ہوں یہ بہت ہی ہیلڈی اور پیارے پیارے سے فلاورز ہیں اس کے گجرے بھی بہت اچھے بنیں گے بس اتنے سے یہ دیکھیں یہ گچھے بنیں ہوئے ہیں نا پھولوں کے تو میں اتنے سے ہی پھول اتاروں کی جو ہمیں چاہیے ہوں گے زیادہ فالتو پھول توڑ کے کیا فائدہ ان کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ یہ دراست کے اوپر ہی لگے رہے ہیں یہ بہت سارے ڈھیڑ سارے ایک جگہ ہی پر لگے ہوئے تھے اورنج کلر والے زیادہ خوبصورت ہیں یہ دیکھیں میں اسی لئے آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ مجھے اورنج کلر والے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں باسکٹ میں پڑے ہوئے بھی دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے دو گجروں کے لئے کافی ہوں گے اور چاہیے ہوئے تو اور بھی آکے کٹ کے لے جائیں گے اب میں ان کو لے آئی ہوں یہ پہلے جو یلو کلر والے ہیں یہ والے اٹھا رہے ہیں میں اور میری بیٹی مل کر گجر اپنائیں گے تو میں نے ایک وائر لی تو اس کے ساتھ یہ گجرے بناوں گی وائر جو ہے وہ گجروں کے لئے ہوتی ہے اور اگر آپ کو نہ بنانا یہ دیکھیں آپ جیسے اس طرح اگر آپ کو لڑی بنانی ہے جیسے ماہیوں کے اس میں لڑیاں لگی ہوتی ہیں پھولوں سے بنی ہوئی تو وہ اس طرح ڈالیں اس طرح سے اس کو پھول کی بیک میں سے پروکے بنانی ہے لیکن ہم لوگوں نے جو کہ گجرے بنانے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ یہ وائر لے کے اس کے پھول کے جو اس کی پیچھے ڈنڈی ہوتی ہے اس سے گزار کے ان کو بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح جوڑتے جائیں اور ما شاء اللہ یہ میری بیٹی نے سکھایا ہے کہ اس طرح موما بنائیں بہت پیارے لگیں گے گجرے بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے یہ دیکھیں ہم نے جو یلو کلر ہے نا لائٹ تو نہیں یلو کلر کے جو پھول ہیں ان سے یہ گجرہ تقریباً ریڈی ہو گیا ہم دونوں نے ایک سائٹ سے میری بیٹی نے بنائے ایک سائٹ سے منٹ ڈالے ہیں اور دو منٹ پہ نہیں لگے اور گجرہ ریڈی ہو گیا پھر جو یہ وائر ہے اس کا کیا کریں کہ آپ کو جتنا بڑا گجرہ اپنان ہے اتنے آپ پھول پر رولیں تقریباً دس بار آپ پھول لگتے ہیں ایک گجرے میں تو ایک ہاتھ کا گجرہ ریڈی ہو جاتا ہے یہ اب یلو کلر والا گجرہ ریڈی ہے اس کی وائر کو ایک سائٹ سے آپ مول لیں اور دوسری سائٹ دونوں سائٹ مول لیں ایک سائٹ کو دوسری سائٹ میں پھر ہو کے تو بہت ایزی ہے یہ ذرا سے وائر لمبی تھی تو اس کو فالتو جو ہے وہ کٹ لی ہے کیونکہ بہت بڑا گجرہ بن رہا تھا یہ دیکھیں ایک سائٹ کو مول کے دوسری کو اس میں سے پھر ہو کے گجرہ ریڈی ہے اسی طرح اب ہم یہ جو دوسرے پھول ہیں ان کے لیے وائر لی ہے اور اسی طریقے سے ڈالتے جا کے اورنج کلر والے بھی پھر ہو کے تو دوسرا گجرہ بھی ہم بنا رہے ہیں کوئی کچھ دیر نہیں لگتی ہے بہت جلدی ریڈیو جاتا ہے بزار سے یہ اتنے مہنگیں ملتے ہیں پھر آپ جائیں خرید کے لائیں تو اس طرح اگر آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو بھی بنا کے اس کو دے سکتے ہیں اور اس سے پھولوں سے نا آپ دوسرے زیور بھی بنا سکتے ہیں مطلب ماتھے کی بندی بنا سکتے ہیں کانوں کے لیے بالے بنا سکتے ہیں ہاتھوں کے گجرے بنا سکتے ہیں اور اسی میں اگر آپ ایک درمیان میں میرے پاس تو نہیں تھا لیکن اگر آپ بیچ میں ایک گلاب کا پھول سرخ کلر کا پھر ہو دیں تو وہ اور زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے اور کلر کمبینیشن بھی اچھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب یہ جو اورنج کلر والا گجرہ یہ بھی تقریبا رہیڈی ہے پھولوں کو آپ ایک سائٹ میں موڑ کے ان کی ترتیب ٹھیک کر لیں اور وائر کو موڑ کے تو گجرے کی اس کو شکل دے دیں اس میں بھی یہ دونوں وائر ایک سائز کی کاٹی تھی دونوں کا تھوڑا تھوڑا سا لمبا تھا دونوں سا تو وہ فالتو والا جو وائر کا پیس تھا وہ میں نے نکال دیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ گجرہ بھی ریڈی ہو گیا بن کے اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آ رہی ہے تو آپ پلیز اس کو لائک کریں اپنے فرینڈ اور فیملی میں شیئر کریں اور میرے ویڈیو کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ